ایک ٹانک پہ کھڑے ہو گئے اور چالیس دن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نہ کھائیں گے نہ پییں گے اور بس یہ کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اپنی شکل صورت کو بگاڑ کر آپ اللہ کی عبادت اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن میں اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام جو ہے انسان کو پاکیزگی طہارت اور نفاست کے راستے پر لے کے چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں لباس بخشا ہے اس کو ہم پہنے اور جو پاک رزق ہمیں دیا ہے اس سے متمتے ہو اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے لطف اندوز ہو اگلا سوال یہ ہے کہ عیسائیت بودھزم اور دیگر مذاہب میں رہبانیت کی ترغیب دی گئی ہے تو اسلام میں کس طریقے کو پسند کیا جاتا ہے یا بني آدم اقوزین تکن عادت لمسجد وطروا واشربوا ولا تسرفوا سورة العراقات قل من حرم زینہ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی لیلذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریفرنس آیات ہیں سورہ آراف کی 31 اور 32 اور اس کا ترجمہ ہے اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینہ سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی و پاک چیزیں ممنوع کر دی کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو حال ستہ نینی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم لکھنے والے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ان آیات کے ذریعے سے یعنی زینت کے سے مراد کیا ہے مکمل لباس ہو ساتھ لباس ہو زینت بھی ہو جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ جو سطر کی دیفنیشنز ہمیں تفسیر سے ملتی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے ایسے کمپلیٹ آپ جو ہے نا وہ ساتھ لباس میں ہو اچھا اب کیا ہے کہ دیگر مذہب کا جو آپ نے کہا ہے اس میں کیا ہے کہ مختلف آپ دیکھ لیں کرشینیٹی میں بھی ہندوزم میں بھی بودھزم میں بھی تو بودھزم میں جیسے میں اب خاص آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جائیں گے مختصر لباس پہن کر برف ہے اور ایک ٹانک پہ کھڑے ہو گئے اور چالیس دن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نہ کھائیں گے نہ پییں گے اور بس یہ کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یا پھر شینیٹی میں جس طرح سے ہے کہ شادی نہیں کرنی آپ یہ دیکھئے کہ تفسیر کے صفات بھرے پڑے ہیں جب ہمیں ہسٹری دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اس چیزوں کو جو ہے اس کی پابندیاں توڑی گئی ہیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور یہ لوگ فطرت سے متضاد الگ طرف جاتے ہیں ننز ہیں پریسٹ ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو انڈرگراؤنڈ یا جو ان کے سارے غلط کام جو ہیں وہ چرچز میں ہی چھپ کر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو چند صرف سالے دی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے تم موسم کا لحاظ نہیں کرو موسم سے بلکہ تاریخ جو ہم ڈیفنیشن کرتے ہیں لباس کی تو اس میں یہ ہے کہ وہ تمہیں سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے یعنی اس طرح سے ہو تو نتیجہ کیا نکلا کہ نیم برہنہ ہو کر اپنی حیتوں کو اپنی شکل صورت کو بگاڑ کر آپ اللہ کی عبادت اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن میں اسلام میں ایسا نہیں ہے اس کے برعکس اللہ کیا کہتے ہیں اچھی طرح سے اپنے آپ کو زینہ سے راستہ کرو یعنی نماز پڑھنے جب جاؤ عبادت کے لئے جاؤ تو بہت ہی یعنی پیارے خوبصورت لباس پہنو کبر کرو اب ہم گھر میں بھی اس کی پابندی کر سکتے ہیں تو اور آپ دیکھئے کہ اسلام جو ہے انسان کو پاکیزگی تہارت اور نفاست کے راستے پر لے کے چلتا ہے اگر فرض کرے یہ ٹائم ٹیبل نہیں صرف نماز کو ہی ہم لے لیں وضوع کو ہی لے لیں اگر اللہ نے یہ ٹائم ٹیبل نہ بنایا ہوتا تو شاید ہم اس کی اس طرح سے پابندی بھی نہ کر رہے ہوتے ہیں ہے نا اس کے علاوہ ایلٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو فقہ میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بہت چلیں اگر آپ کے کپڑے پاک ہیں تو آپ نئی بھی چینج کر رہے ہیں بٹ یہ لمبی ایک بات ہو جائے گی لیکن جنرلی جو ہے مجھ کے موٹے موٹے اصولوں کو سمجھ لیں اچھا اگر خستہ حال بنے میں فاقہ کشی میں پاک رسک اللہ نے دیا اس سے بھی محروم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری عبادت نہیں ہے یہ ہمیں مطلوب نہیں ہے قرآن اور اسلام کیا ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان کی اور ہماری این خوشی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لباس بخشا ہے اس کو ہم پہنے اور جو پاک رسک ہمیں دیا ہے اس سے متمتے ہو اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے لطف اندوز ہو لیکن شریعت میں دراصل یہ گناہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ کھائیں پیئیں اچھا لباس پہنیں اور آپ جو ہے آپ کو اس کی یعنی جو حلال چیزیں اس سے ہی آپ اشتناب کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بچا رہے ہو تو یہ تو حلال کو حرام کرنے والی بات ہو جائے گی یعنی پہننے اڑنے میں بھی آنے جانے میں بھی اور لباس میں بھی تو یہی بات ہے یہاں پر تو میرے خیال میں تو ہمارا دین دین فطرت ہے اور اس میں بہت زیادہ آساندھیاں ہیں کھاؤ بھی پیو بھی شادیہ بھی کرو اچھا کھانا بھی کھاؤ لیکن اسراف کا بتائی ہے کہ ایک حد سے زیادہ کرو اب حدیث سے آپ کی اجازت سے ایک حدیث پڑھنا چاہوں گی جو اس آیت کی تفسیر کرے گی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے خو قمیز ہو خو امامہ ہو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تیرے لئے حمد ہے کہ تُو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا میں تُس سے اس کپڑے کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس کے لئے بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں شر سے اور جس کے لئے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پانا ہمیں آتا ہوں یہ سننے ابو دعوت رقم الحدیث 4020 ہے اور سننے ترمیزی میں بھی یہ ہے رقم الحدیث 1773 تو لہٰذا ٹیک ہوں پوائنٹس پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوگئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے کیا پوائنٹس نکلے گی ٹیک ہوں اسلام میں رہبانیت ترک دنیا کی نفی ہے ٹیک ہے دنیا میں رہو اللہ تعالیٰ جمیل ہیں جمال کو پسند کرتے ہیں عبادت کے مواقع پر اپنی زینت سے ہراستہ رہو اسلام دین فطرت ہے خوبصورت نفیس اچھے کپڑے بہنو حلال رس سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اس راف سے بچو یہ فورتھ ہمارا پوائنٹ جو ہمیں ان آیتوں سے ہم نے آج اخذ کیا موسیقی